میکمہ تو میشان ڈی صاحب کو اسی جگہ لے کر جائے گا جہاں پر انہیں اچھا کوئی کام کیا ہوگا جہاں ان کے کامیں تروٹی ہوگی تو کوئی جنتہ بتائی گی بولوں گا کہ اسے سارا پورا ہمشری ایس ڈی ایم صاحب کو دیتے ہیں کہ انہیں بہت گلت کیا جنتہ کے ساتھ آخر کار کھوڑ کے لوگ کیوں ناکھوش ہے ایس ڈی ایم صاحب کی وجہ سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے جس سر آج کی میٹنگ کس لیے تھی پہلے میں اپنا انٹرڈیکشن دیتا ہوں میں کیاپٹر نجیت آج ہمارے پورو پسینک سمنا سبا کی میٹنگ تھی جو کہ ہم ہر مینے کی دس طریقوں رکھتے ہیں آج کافی لوگ کٹھے تھے اور ساتھ میں ہی جو کل ڈی سی صاحب آئے تھے خور بلاگ میں اس کے اوپر بھی کافی جور سور سے چرچہ ہوئی جو ہماری تصیلے جہاں سے شیفٹ ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر سب لوگوں نے بلکل ایک مط سے کہا کہ یہ بہت گلت تریقہ ہے اور بہت گلت کر رہے ہیں دوسرا میرا پوائنٹ آئے کہ دی سی صاحب آئے جب ہم دی ساہب سے ملنے گئے تھے ہمیں پورا بشواس دیا تھا کہ جب میں خور بلاگ میں جاو سلا کے مراتا ہوں تو میں سب لوگوں سے ملوں گا جاو کی باتیں سنوں گا تو ہمیں یہ سمجھنے آئے کہ کسی آدمی کو کسی آدمی کو کو کوئی خبر جا کسی کو کوئی میاں سے یہ ہمارے ایسی جم ساہب کا بھی کام بنتا تھا کہ لوگوں کو پہلے بتانا کہ ایسے ایسے ڈی ساہب آ رہے ہیں جس کو ملنا ہے جا کسی کی پرال میں ہے تو وہ آ سکتے ہیں اس سے آپ سے ایک سوال رہے گا اگر ڈی سی صاحب خوڑ میں آئے خاص کا ڈیپارٹمنٹ والوں کا حق بنتا تھا لوگوں کو بتانا کہ ڈی سی صاحب آئے ہیں ڈی سی صاحب کو خود لے کے آنا چاہیے تھا انہوں نے لوگوں کے پاس کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہرش جی بات ایسے ہے کہ ایسا بلکل یہ گرد میسیج ہے کہ وہ اچانک آئے یہ پکڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی بار سے اگر ڈی سی صاحب کو نار موابی نہیں ہے بہت بڑی پدوی والے لوگ ہیں وہ ان کا پورا ڈیپارٹمنٹ کو پہلے ہی اگائی اور پورا پتا رہتا ہے یہ ڈیپارٹمنٹ کا کام بنتا تھا کہ لوگوں کو جہاں جتنے ہی پارشت لوگ ہیں در خوڑ میں ان کو بتانا کہ اپنے اپنے ایریے میں بتاؤ کہ ایسے ایسے ڈی سی صاحب آ رہے ہیں کسی کوئی بات ہے جب آپ اس جگہ میں کٹھے ہو جاؤں ان نے کسی کو انفارمنٹ کیا میں تو سیدھا اس کے لیے بولوں گا ایسنیم صاحب کا فرض بنتا تھا لیکن ایسنیم صاحب نے اس کے پر کوئی سنگین نہیں لیا اس سے اس سے ہمارے لوگوں کا کافی روش ہے کہ ایسا نہیں ہونا تھا اگر آتے ہیں تو جنتا کی بات نہیں سننے گا تو ایسا چکل لگانے کا کوئی مقصر نہیں ہوتی آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے کوئی میسیس ہے ڈیپارٹمنٹ بالوں کو آپ لگانا چاہتے ہو کہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی ہے میسیس یہی ہے کہ اگر ایسے آدمی کو بار بار موقع نہیں ملتا ڈیس صاحب کو آتے ہیں تو ان کا فرض بنتا تھا ہمیں پہلے انفارم کرنا پورے پارشد آتے اپنے اپنے لاکھے بارے میں بتاتے پیچھے میں نے سونا ہے بارڈر سے اٹھ کر کے پارشد آیا اور انہیں اپنا ان کے آگے اپنی پرالم رکھی جب ان کو پتا ہو ستا ہے تو جو ادھر لوگ ہیں ان کو کسی او گیان میں تھا سب ہی آنے کے لیے تیار پھر اس کے بعد کھڑا بلی جئے ہیں ادھر بھی کافی جنتا کیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب ان لوگوں نے ان کو بتایا ہوا تھا لوگوں نے اپنے باتیں رکھی لوگوں نے اپنی پرالمیں بتائی اور میکما تو میشان ڈیس صاحب کو اسی جگہ لے کر جائے گا جہاں پر انہیں اچھا کوئی کام کیا ہوا جہاں ان کے کام میں ترکی ہوگی تو وہ جنتا بتائی گی وہ کبھی بھی میکما یہ چیز نہیں بتاتا کہ اس جگہ میں وہ بلکل لے کر نہیں جائے ایسے ڈیس صاحب کو کوئی جیان نہیں ہوگا کہ کہاں پر ترکی ہے میکما میرے کو کہاں لے جا رہا ہے میکما تو میں ساں بہاں لے کر جائے گا جہاں انہیں اچھا کام کیا جہاں انہیں اچھے کام ہو رکھی یہ سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ڈیسی صاحب کھوڑ میں آئے ہیں خاص کر ایس جیم صاحب کو معلوم نہ ہو کہ ڈیسی صاحب نے آنا ہے یا ان کا دورہ ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہو ساتا ایس جیم صاحب ایس جیم صاحب نے کسی کو نفارمی نہیں کیا نہ آگے کسی کو میسے دیا اگر پلیس پالے کو میسے لگ سکتا ہے تو جنٹا کو لگناتا ہے تو یہ تو میسے دی بولوں گا کہ سارا پورا ہمشری ہی ایس جیم صاحب کو دیتے ہیں کہ انہیں بہت گلت کیا جنٹا کے ساتھ جائے ہند جائے بارت جنے بازے حرسی